مانا اور سمچہ مانوتا کے حق میں ہم نے سوچا نہیں تھا آپ کی محبتوں کو سلام آپ کے خلوص کو سلام آپ کی ہمگردیوں کو سلام میں تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کروں گا کہ یہ انعیت یہ نوازش لکھ دے میرے واسطے چند قطروں پر کناہت لکھ دے میرے واسطے اور کے حصوں میں لکھ دے لہ لہاپی کھیتیاں بیج بونے کی سعادت لکھ دے میرے واسطے آج کی ہماری یہ پہلی ویٹی ہے سابق میر عبد المالک صاحب نے ڈاکٹر خالد پروے صاحب نے یوسف علیہ صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ہم گدوں کے ساتھ دوڑنا نہیں چاہتے تھے ہم الکشن کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے ہم وقت کا انتظار کر رہے تھے لیکن جھوٹ اتنی شیطت سے بولا جا رہا ہے اور یہ جھوٹ چل کر ہمارے دروازے تک آ گیا تو مجبورا ہمیں دروازے سے باہر نکلنا پڑا اور شہر کو یہ بتانے پر ہم مجبور ہو گئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس وارڈ میں آ کر کے وارڈ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مفتی صاحب نے کام کیا کیا آرے اللہ کا حسان ہے آج پورے شہر میں پندرہ جگہوں پر ہمارا کام چل رہا ہے اور بیس کروڑ روپیے سے زیادہ کام ابھی پینٹنگ ہے ہمارے کاموں کو روکنے کے لیے پرشاشت کو استعمال کر کے ہمارے کاموں کو روکا گیا اور انڈرگران گرینیش کے نام پر جس کے وہ پارٹنر ہے اور جن کے لوگ سپروائزر کر کے وہاں پر لگے ہوئے ہیں ان کو ایک ایک لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ مل رہی ہے ہمارے کاموں کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے آج پورا شہر اپنی چشم سر سے دیکھ رہا ہے کہ جہاں بھی کام ہو رہا ہے ہمارا کام ہو رہا ہے پندرہ مقامات پر ایک ساتھ کام چل رہے ہیں اور اس وارڈ کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے وارڈ میں کیا کام ہو کارپوریشن کے خزانے کو بولانا عبدالحمید دومانی پل کے نام سے آپ نے چھونا لگائے اسی لاکھ اور ایک کرون روپیے میں وہ پل بنائے اتنی بڑی شخصیت اتنا بلند نام جس کی گون مانے گاہوں سے لے کے دینی تک تھی مرہوم حضرت مولانا عبدالحمید دومانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جس پل کو منصوب کیا گیا جس کے نام پر کرون دیڑ کرون روپیہ کارپوریشن کا نوٹا گیا کس طرح کا بنا کر کے دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے آج آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ نومانی پل کا ٹینڈر فلش ہو گیا ہے آڑ دن کی مدد ڈالی گئی ہے پل بنانے کے خواہشمند ٹھیکے دار ٹینڈر ڈالیں گے اور قانونی پروسیڈر پورا کر کے اس پل کو بنانے کا ٹھیکہ کس کو ملتا ہے کس ایجنسی کو ملتا ہے آڑ دن میں وہ فائنل ہو جائے گا اور انشاءاللہ آڑ دن کے بعد ہم نومانی پل کا کام شروع کریں نومانی پل کا بجٹ سات کروڑ سڑ سٹھ لاکھ روپیہ ہے اور جیسا پل ندی پر بن رہا ہے ایسا ہی بلند و بالا شاندار اور مثالی پل ہم بنا کر کے آپ کے لئے آپ نے ہمیں جس اعتماد اور بھروسے پر چن کر کے دیا تھا ہم اس پر اترنے کے لئے اور کھرا اترنے کے لئے پوری کوشش کرتے ہیں ہم نے کہیں کوتا ہی نہیں کی اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایمیلے کا سال بھر کا جو فنڈ اور ندھی ہوتی ہے وہ پانچ کروڑ روپیہ ہوتی ہے یہ تو آپ لوگوں کی دعائیں تھی اللہ رب العالمین کا فضل شامل حال تھا ہمارے ان ساتھیوں کی ڈاکٹر خالد پرویز ہے ان کے والد محترم یوموس عیسیٰ صاحب ہے عبد المالک ثابت میئر ہے یوسف علیہ سے اور بھی شخصیتیں ہیں جن کا مشورہ رہا کہ ہم فنڈ زیادہ سے زیادہ کیسے لا سکتے ہیں ہم نے اس کی کوشش کی اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی ورنہ دو ہزار نو سے چودہ تک میں کارپورٹ میں ایمیلے رہا پانچ سال دو کروڑ روپیہ آمدار ندھی تھی اس سے ایک روپیہ زیادہ سرکار نے مجھے نہیں دیا تھا اس وقت سرکار کامریس اور ان سی پی کی ملی جنی سرکار تھی اور یہاں جو کامریس کے کرتا دھرتا تھے یہ وہاں جا کر کے جبیسائی کرتے تھے منشٹروں کی چوکھٹ پر ناک رگڑتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ اگر مقتی صاحب کو آپ نے فنڈ دے دیا اب تو ان کا نام ہوگا ہماری پارٹی کا نام خراب ہو جائے گا ان کو فنڈ مد دو تو کامریس کے منشٹروں نے ہماری ہزار جتن کے باوجود ہم کو فنڈ نہیں دیا ہم کو فنڈ نہیں دیا پانچ سال تک ہم کوشش کرتے رہے آج کی موجودہ جو سرکار پچھلے ڈھائی سال جو سرکار رہی ماہ و اکاس اگھاڑی کی جس میں شیوسینہ سامل ہے اور آگے کی یہ سرکار جس میں شیوسینہ ان سی پی اور بی جی پی ہے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے پر چل کر کے فنڈ ملتا ہے ضائع بات ہے سرکار کسی کی بھی ہو کوئی ہمارا نہیں ہے کوئی ہمارا ہمدرد اور خیرخہ نہیں ہے یہ ساری پارٹیاں جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں سیکولر نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ہمدرد اور خیرخہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں مسلمانوں کے ہمدرد اور خیرخہ نہیں ہیں اگر یہ مسلمانوں کے ہمدرد اور خیرخہ ہوتے تو تین ہزار چار ہزار کلومیٹر کے پیدن یاترہ میں ایک جگہ تو مسلمانوں کا نام لیتے آج پارلمین الیکشن میں جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرنے والی پارٹیاں ہیں ان کو اگر کامیابی ملی ہے تو یہ ہمارے اکابرین علماء اور مسلمانوں کے عوض کا نتیجہ ہم نے ماضی کے مقابلے میں پارلمین میں پچاس فیصد سے کم اوٹے دی تھی ہم نے اس مرتبہ ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اٹھارہ پرسن اوٹ بڑھائی تو مودی جی جو کہتے تھے اب کی بار چار سو پار وہ آگے دو سو چانس پر ہم نے صرف اٹھارہ پرسن اوٹ دینے کا بڑھ کر کے دینے کا راستہ اختیار کیا تھا اور آپ کو میں بتا دوں اگر مسلمان دو پرسن اوٹ اور بڑھا دیتا تو یہ سو پر آ جاتے سو پر آ جاتے کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم کو مسلمانوں کے اوٹ کی ضرورت نہیں ہے آج ان کو ضرورت پڑ گئی سمجھ میں آ گیا کہ جا لاتے گا بھاو کیا ہے ان کی تیس سٹیں ایسی ہیں دو سو چالیس میں سے تیس سٹیں ایسی ہیں جو سو اوٹوں سے کم سے جیتی ہیں کتنی اوٹوں سے سو اوٹوں کے کم سے جیتی ہیں اور ان کی سو سٹیں ایسی ہیں جو ہزار اوٹوں سے کم سے جیتی ہیں مسلمان اگر صرف اوٹ دینے پر آ جائے صرف اوڑ دینے پر آ جائے تو ہم ان کا بھٹا بٹا دیں لیکن دوسواری اور بات یہ ہے کہ ہم اوڑ دینے کو بیکار کام سمجھتے ہیں ڈاکٹر خالیت پروی صاحب نے انتہائی سنجیدہ بات کی یہ ملک کو جمہوری ملک ہے اس کا دستور سوویدان سیکولر ہے اس میں ہر ہندوستانی کو اوڑ دینے کا ادھیکار ہے ہم اوڑ دینے نہیں جاتے اگر ہم اوڑ نہیں دیں گے تو ایسے ہی اہرے غیرے نتو خیرے ہم پر حکومت کرتے رہیں گے جو ہمیں اور ہمارے مذہب کو مٹانے کے لیے کوشش کریں گے آپ کو یہ تیع کر لینا ہے کہ ہم ہر حال میں اوڑ دیں گے اور اپنے زمین کی آواز پر اوڑ دیں آج اس شہر کو جس رخ پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم اس غلط راستے پر شہر کو نہیں جانے جی جو لوگ پچھلے پانس سال پہلے کہتے تھے کہ میں بیس لاکھ روپیہ کا مقروض ہوں آج وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تیس سے چالیس کروڑ روپیہ الیکشن میں خرچ کریں آپ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ مالے گاؤں بکاؤں ہیں مالے گاؤں کے لوگ بکاؤں ہیں مالے گاؤں کے علماء مالے گاؤں کے عیمہ بکاؤں ہیں حفاظ بکاؤں ہیں یہ ان کو خرید لیں گے ابھی انہوں نے برادری کے نام پر علماء کو اور عیمہ کو جمع کیا تھا اور ان کو لفافہ دینا چاہا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کو لفافہ نہیں چاہیے ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہم کو خرید نہیں سکتی ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ہم زمین کی آواز پر فیصلہ کریں گے علماء اور عیمہ نے ان کو ٹھکرا دیا مرغم شیخ رشید کا جبلہ سب پورے شہر کو یاد ہے کہ ان اماموں سے ان مولاناؤں سے مجھ کو گھین آتی ہے ان کے پیچھے میں ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے شیخ رشید مرغم کا خانوادہ اسی راستے پر چل رہا ہے یہ علماء کو ایمہ کو بکاو مان سمجھتے اور ان کو خرید کر کے شہر کوئی غلط رخ پر لے جانا چاہتے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے شہر کے اندر جتنا کام ہم نے کیا ہے ایک کام کے متعلق کوئی شکایت نہیں ہے میں نے جس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا اس وقت تو جو کام کرنے والے برسر اقتدار یہ اور ان کے آباؤ اجداد تھے وہ شہر میں کیسی روڈ بنا رہے تھے میں نے بتایا تھا روڈ بنتی ہے ایک باریش ہوتی ہے کاجو بادام نکلنے لے کاجو بادام نکلنے لگ جاتا پورا شہر دیکھے گا جو روڈ ہم نے شروع کیا آر سی سی بنانا سیمٹ روڈ بنانا ہماری دیکھی دیکھا لوگوں نے بنانا شروع کیا لیکن ان کے بنائے ہوئے روڈ راستے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہم وقت آنے پر اس کی نشاندہی بھی کریں گے اس شہر کے اندر ہم نے جو کام کیا ہے یہ اس کی لسٹ ہے آپ بولو تو میں سنا دوں ہم نے والی بار گرونڈ میں دس لاکھ روپیے کے بجٹ سے ہال اور گیٹ کا کام کیا ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ساجید عبدالرشید سے آپ رابطہ کریں گے وہ آپ کو لے جا کر کے بتا دیں گے غالب نگر اور جھوپڑے والی مسجد کے پاس ہم نے چار گلیوں میں بیس لاکھ روپیے کے بجٹ سے سیمٹ کانکرینڈ روڈ کا کام کیا ہے محلے کے لوگ اس بات کے دوائے اور اس کے علاوہ اس محلے سے ہٹ کر کے ہونے والے جو کام ہے جیسے یونس عیسیٰ صاحب ان کی گلی پچیس لاکھ روپیے کے بجٹ سے بھلے گی یاکوب استاز اکھاڑے والی گلی پچیس لاکھ روپیے کے بجٹ سے بنے گی نومانی بیریج پانچ کروڑ چھے اتر لاکھ روپیے کے بجٹ سے بنے گا چندن پوری گیٹ سے ماسون شاہ کٹی تک تین کروڑ روپیے کے بجٹ سے سیمٹ کانکرینڈ روڈ بنے گا وارڈ نمبر سترہ میں چندن پوری گیٹ سے اللہمہ اکبال پوری تک دھائی کروڑ روپیے کے بجٹ سے سیمٹ کانکرینڈ روڈ بنے گا وارڈ نمبر سترہ میں اکیس لاکھ روپیے کے بجٹ سے لائٹ اور کول کا کام ہوگا انشاءاللہ یہ کام ہم دو مہینے میں آپ کو کر کے دی کام شروع ہو جائے گا اور وقت آنے پر کام بھی ہوگا ہم نے سلام چاچا روڈ پر ایک کروڑ روپیے کے بجٹ سے سیمٹ کانکرینڈ روڈ بنا دی ہے سوفیہ مسجد والی روڈ تیس لاکھ روپیے کے بجٹ سے بن چکی ہے پوار وارڈ گٹ نمبر 111 کی بارہ گلیوں میں ایک کروڑ کے بجٹ سے سیمٹ روڈ اور گٹر بن رہی ہے پوار وارڈ گٹ نمبر 116 کی آٹھ گلیوں میں ساٹھ لاکھ روپیے کے بجٹ سے سیمٹ روڈ اور گٹر کا کام چل رہا ہے پوار وارڈ ناہید حجن مسجد کے پاس آٹھ گلیوں میں پچاس لاکھ روپیے کے بجٹ سے سیمٹ روڈ اور نانا بن رہا ہے دتہ نگر والی گلی میں ایک کروڑ روپیے کے بجٹ سے رضا چوک والا روڈ دو کروڑ روپیے کے بجٹ سے خلیل سیٹ کی سائزی والا روڈ تیس لاکھ روپیے کے بجٹ سے نیا پورا جلیل ممبر والی جلیل دادا ممبر والی بورا مکمان کیسا ہے کہ اسی نام سے پہچانے جاتے میں صرف جلیل بولتا تو شاید آپ نہیں پہچانے جلیل ممبر کی گلی نیا پورا جلیل ممبر والی گلی بیس لاکھ روپیے کے بجٹ سے بن چکی ہے برابر ہے جلیل بھائی نیا پورا سلیم اکہ والی گلی گلی نمبر چودہ تعمیری کام چل رہا ہے وارڈ نمبر تیرہ جاپر نگر اشفاق صاحب والی گلی بن چکی ہے مولانا امرین چوک کے پاس ایک کروڑ روپیے کے بجٹ سے گارڈن کا کام مکمل ہو چکا ہے مالدہ میں گارڈن کا کام پانچ کروڑ روپیے کے بجٹ سے انشاءاللہ ہوگا وار پوارڈر وغیرہ ہو چکا ہے اسلامپورا نشات روڈ پچاس لاکھ روپیے کے بجٹ سے یہ روڈ بن چکا ہے پندرہ سے بیس کروڑ روپیے کے بجٹ سے اس مہینے میں کام شروع ہے کچھ ہو گیا ہے کچھ ہونے والا ہے ہم نے شہر میں کام کیا ہے اور کوالیٹی میں کام دیئے کام کیا ہے اور انشاءاللہ جو روڈ ہم نے بنایا ہے پندرہ بیس سال آپ کو اس کو وہاں روڈ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے اس شہر کو جس روپ پر یہ لے جانا چاہتے ہیں ہمارے تمام ساتھیوں نے اس کے نشان دہی کیے یہ شہر کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں تھے الکشن لڑنے کے وقت تو بیس لاکھ روپیے تھا اپنے آپ کو مقروض بتا رہے تھے آج ان کے پاس 30 سے 40 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا کیا دنگا کرتے ہیں کیا کاروبار کرتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے سنا تھا خانیدہ جی نے اعلان کیا تھا نشا مکتو مالے گاؤں کیا اعلان کیا تھا نشا مکتو مالے گاؤں اور اس وقت الگ الگ مقامات پر پروگرام کر کے نشے کا دنگا کرنے والے لوگوں پر پریشر بنایا جا رہا تھا ان کو دوس اور دھنکی دی جا رہی تھی ان کے گھروں میں بھوش کر کے ان کا ہاتھ پہر توڑ دیا جائے گا ایسا وارڈہ نمبر ساتھ میں انہوں نے اعلان کیا تھا لیکن قانونی طور پر کچھ نہیں کیا کہیں ایک لیٹر نہیں دیا کہیں کمپلین نہیں کی جب یہ سب لوگ پریشر میں آ گئے تو خالدہ جی صاحب ان کے پارٹنر بن گئے ان کے پارٹنر بن گئے اور مستقل پیسہ جمع کیا جا رہا ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گا عبد المالک ثابت میر نے جو اعلان کیا ہے کہ ان کا دھندہ تو ہم بن کریں لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے آپ کے علموں میں اگر آئے آپ کو پتا چلے کہ کون کتا گولی بیچتا ہے کون امڈی بیچتا ہے کون گانجے کا کاروبار کر رہا ہے کون نشاہ آور چیزیں بیرون شہر سے لا کر کے مالے گاؤں میں سپلائی کرتا ہے پون ہول سیلر ہے اور کون ریٹل میں یہ کام کرتا ہے اگر آپ کو پتا چلے آپ کی شریع اور سماجی ذمہ داری ہے آپ ہم سے رابطہ کریں ان کو انجام تک پہنچانے کا کام ہم کریں آنے والے تھوڑے دنوں میں آپ سنوگے کہ یہ جو دھندہ کر رہے ہیں اور جو ان کے پارٹنر بنے ہیں انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں یہ اندر رہے گی ہم نے ہاؤس میں ان کے خلاف آواز اکھائی اور مالے گاؤں سوڑ دیئیے مالے گاؤں میں ڈپارمنٹ میں ایسی کالی بھیڑ ہے جو ان سے ہفتہ لیتی ہیں اور ہفتہ لینے کی وجہ سے ان کے خلاف جب ایماندار آفیسران کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو خبر کر دیتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں لیکن میں ان کاری بھیڑوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج شہر میں ایماندار آفیسران موجود ہے ہمارے زلے میں ایماندار آفیسران موجود ہے مہراشتے کے اندر ایماندار ایجنسیاں موجود ہیں یہ ان کے تمام کامٹیک نکال رہے ہیں اور ان کو مل بھی رہے ناکتر خالد پرویس صاحب نے اشارے میں یہ بات کہی کہ ان کی کار ریکارڈنگ ہے کراس ریکارڈنگ کر بھی گئی ہے اور کہتے ہیں کانون کا ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے گونے گار ایسا سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے لیکن بہت پہلے ہمارے بڑوں نے یہ بات کہیے کہ دیواروں کو کان ہوتا ہے برابر اس میں ایک جملہ میں آگے گولتا ہوں دیواروں کو آگ بھی ہوتی تمہارے سارے کارنامے آج ڈیپارمنٹ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ زیادہ دین نہیں لگے گا میں تو آپ کو یہ خوشخبری دوں گا الیکشن ہونے سے پہلے ان کے گھر کے دو زمدہ دار اندر ہوں گے لڑنا ہم بھی جانتے ہیں لڑنا ہم بھی جانتے ہیں رونقاباد کے دو ہزار انیس کے درسے میں شیخ حاصیب صاحب نے کہا تھا کہ مفتی صاحب مجھے ماننے کے لیے سپاری دیئے اس وقت میں نے اعلانا یہ بات کہی تھی کہ میرے پاس اپنی سیفٹی کے لیے سیفٹی کے لیے لائسل والا روالور ہے جس دن مجھے لگے گا کہ میرے اوپر پوچھ ہونے والا ہے تو مہیں مار دوں گا نا کسی کو سپاری دینے کی ضرورت نہیں ہے سرکار نے مجھے مارنے کا حق دیا ہے کہ میرے پاس اپنی کے لیے مہارے والاور استعمال کر سکتا ہوں اور ایک بات اور بتا تو میرا نشانہ بہت اچھا ہے میرا نشانہ بہت اچھا ہے اور تارگیٹ کر کے میں لوگوں کو بکا سکتا اور جانا اور خوف کی بات نہیں ہے ارے دھرے ہوئے تو دو لوگ ہیں جب یہاں میٹنگ لینے آئے پھر تو بول دیئے تھے کہ دو لوگ ہیں اس میں سے آگے میرے ہیں اور آج مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کسیمہ روڈ پر جو مزدور لوم چلا رہے تھے ان کو بولو لوم بند کرو ہم سے تین سو روپیہ دو اور میٹنگ میں چلے ہمارے پیلا تیرا گروپ کے ایک دو لوگوں کو بولایا گیا اگر وہ میٹنگ میں نہیں آتے تو ان کو ایسا لگا کہ یار بعد میں کہیں تکلیف نہ ہو تو وہ آگے وہ پیلا تیرا گروپ کا نام استعمال کیے یہ پیلا تیرا گروپ کے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب میرے پاس گھر چل کر کے آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم تیرا تیرا گروپ میں ستر منبر ہیں اور ہم ہم علم اعلان کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا الیکشن اپنا الیکشن سہ پہ سمجھ کر کے شہر کا الیکشن سمجھ کر کے ہم لڑیں گے یہاں آنے یہاں بھی میٹنگ میں اور الگ الگ میٹنگ میں وہ بولتے ہیں ایک موقع دو کیا بولتے ہیں ایک موقع دو ابھی تم شیخ رشید کا چالیس سالہ جشن منہ چکے شیخ رشید صاحب دو مرتبہ عمدار رہے تم عمدار رہے ایک مرتبہ شیخ رشید صاحب میر رہے تم میر رہ چکے تمہاری امہ محترمہ میر رہ چکی دو دو تین تین مرتبہ میر رہ چکی آپ تو ایسا بول رہے ہو جیسے آپ نے وہ دروازہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا بولیں ایک بار ساری دولت تو وہی سے نوٹ کر کے آپ لائے پورے شہر کو کھنڈا رہا آپ نے بنا دیا پانی آپ نے بیٹ جالا اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر ہمارا بس چلے تو یہ نارو شنکر کا کھلا بھی بیٹھا دیں یہ نارو شنکر کا کھلا بھی بیٹھ جالیں گے ابھی آپ نے مالک میر ساپ کی زبانی میتے شرانی کی بات سنی میں آپ کو سچائی بتاتا ہوں نکیش رانے کو مالے گاؤں لانے والا شیخ آسیف ہے اور اس کی کاؤڈ ریکارڈی لی ہے اپنی سیاسی روٹی چھے سیگنے کے لیے یہ اس حد تک چلے گئے وہ بیر فٹ کے بٹلر کو مالے گا اور لے کے آگے اور وہاں کے کہتا ہے یہ پوری پیلہ جھپڑ پٹی اٹھاڑ کے پھیک دوں گا بلڈوزر نے کہا کے آگا سب کو مٹا کر کے ختم کر دوں گا ہم کو آگا کر کے کہنا پڑا کہ تیری اور تیرے باپ کی ہمت ہو تو آ کے بتا بلڈوزر کے سامنے ہم کھڑے رہیں گے بلڈوزر کے سامنے ہم کھڑے رہیں گے اس کی ہمت نہیں ہے مالے گاؤں آنے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا اور ان کو مالے گاؤں لانے کے لیے پوری پروگرامی ہوئی تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور ہم مسیبت یہ ہو گئی ہے کہ جس کو فون کرو تو اس کی کال ریکارڈنگ چانو رہتی ہے اب بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ اپنا ہے یہ پرائیہ ہے اور کال ریکارڈ ہو رہی ہے کل ہماری اس کی بات کئی وائرل نہ ہو تو پورے شہر کو کھنڈر بنانے کے ذمہ دار یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روڈ گٹر بنانا آمدار کا کام نہیں ہے روڈ گٹر بنانا پارلمنٹ ممبر کا کام نہیں ہے یہ کارپوریشن کا کام ہے مینوس پلٹی کا کام ہے ہمارے الہاج مرہوم شکبیر احمد صاحب جب یہاں صدر بل دیا تھے انہوں نے اس زمانے میں جو سمیٹ روڈ بنائی ہے آج تک اس کا بدل نہیں ہے اور کاجو بزام آج تک نکلا لیں وہاں پر خودائی کرنے کے لیے مزدور کی ہمت ختم ہو جاتی ہے وہ روڈ توڑ نہیں پاتے کاش اکاد روڈ تو تم ایسا بنا دیتے ہیں کہ بعد میں آنے والے کم سے کم تمہارا نام تو لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا بنایا یہ پچیس سال اقتدار پر رہے کارپوریشن میں کارپوریشن کا بجٹ کارپوریشن کا بجٹ اس مرتبہ جب ابھی کمیشنر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے جو بتایا کہ سال کا سو کروڑ روپیہ شہر کی پر خرچ ہوتا ہے سو کروڑ روپیہ ہم کو بجٹ لے کے گھوننا پڑتا کہ کہاں لگائیں ابھی تو آنت ایسی ہو گئی ہے کہ ایک محلے میں کام کرو آزو بازو کے تمام لوگوں کے فون آنے لگتے مکتی سائے مکتی سائے ہمارے محلے کی طرف بھی دیکھو ہم اپنا استعمال کیا ہوا پانی کھڑے میں جمع ہوتا ہے ہم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر کے پھیکنا پڑتا ہے یہ آنا تا شہر کی اور یہ اپنا گناہ اپنا جرم چھپانے کے لیے آج چچن کر رہے ہیں ادھر ادھر جہاں تھوڑا بہت کئی کھڑا دی گیا وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں کئی ڈھاپٹ بڑی گیا وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور میں تو ان کا اس مانہ کر کے شکر گزار ہوں کہ جہاں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہم نے کام کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا فنڈ لائے ٹنڈرنگ ہوئی ورک وارڈر ہو گیا اب وہاں پر کام ہونا ہے تو یہ وہاں جا کے دھرنا دے رہے ہیں میں شکر گزار ہوں وہ اعلان کرتے کام کرو مکتی صاحب کام کرو یعنی ہمارا کام ہے پرچار دو لوگ کر رہے ہیں دوربین لے کر کے آتے مجھ کو کچھ لوگ بولنے لگے وہ نے مکتی صاحب ان کے تو بہت دیر کام ایسے ہیں کہ جس کو گھننے کے لیے اگر تم اور تمہارے ٹیم نکل گئی تو یہ گھر سے نکل نہ چھوڑ دیں گے میں نے کہا آئے گا وہ ٹائم وہ کام بھی ہم کریں گے تو یہ ایسے بولتے ہیں وہ نے ایک مرتبہ ایک مرتبہ ارے کیا پچیس سال چانیس سال میں سارا موقع تو شہر میں آپ کو بھی دیا تھا آپ نے شہر کو کیا دیا آپ نے شہر کو کیا دیا پورے شہر کو آپ نے کھڑر بنا دیا اور شہریان کو آپ نے زلط ناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا اہل شہر کو یہ بات سوچنا چاہیے آج جو جرم انہوں نے کیا ہے اور نامردی کے ساتھ جس طرح عبد المالک پر فائرنگ کی ہے ڈر تو ہے ان کو یہاں جب آئے تھے تو مجبے میں مٹنگ میں آدھے لوگ ان کے تھے جس میں سے 20 لوگ کے پاس سامان بھی تھا پولیس ڈیپاریمنٹ کیا کرتی ہے پولیس ڈیپاریمنٹ کو ان کی جہاں مٹنگ ہو اور جلزہ ہو ان کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو چیک کرو آپ کو ان کے پاس بیرے لائسنس کا پسٹل اور ریوارور ملے گا میں اپنی بات آپ لوگوں کے ذریعے ڈیپاریمنٹ تک اور سرکار تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ سامان میں کر کے گھومتے ہیں اور شہر میں لوگوں کو دھرانے کے لیے ایسے اُڑھا کے بتا رہا ہوں بہت پہلے کسی نے کہا بہت پہلے کہ ہی جیسے کاموں کے لیے کلائی نہیں کلیجہ چاہیے اور وہ کلیجہ ہے ہمارے پاس وہ جگر ہے ہمارے پاس اور ایک جمعہ اور سلہ اور سلو ساتھ میں لے کے جانا تلوار رکھ لینے سے کوئی ڈیپو سلطان نہیں ہو جائے وقت آئے گا آپ کو بتائیں گے وقت آئے گا آپ کو ہم بتائیں گے آج تو ان کی حادث یہ ہو گئی ہے کہ پورے شہر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایک بات اور شہر ان کو جانتا ہے بتیس تاریخ کے نام سے شہر ان کو جانتا ہے بتیس تاریخ کے نام سے یہ اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو بار 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 اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں تیس چالیس کروڑ روپیا خرچہ کریں گے اب وہ بتیس تاریخ والی بات نہیں ہے یہ خاندان کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تم کو خرچہ دیں گے ہم تم کو پیسہ دیں گے تم ٹینشن مت لو لیکن ظاہر بات ہے کہتے ہیں نا کہ زمی گردد زمہ گردد نزگرپنا گردد غل محمد خال یہ پہاڑ کو سرکانے کی بات کر رہے ہیں ان کے بعد سے بھی پہاڑ نہیں سرکی یہ انتہائی بخیل اور کنجو ساتھی جس سے وعدہ کرتا ہے زندگی میں کبھی اس نے وعدہ پورا نہیں کیا ایسے سیکنولوگیس مجمع میں مل جائیں گے جس سے پیسہ لے لیا کبھی اس کا پیسہ واپس نہیں کیا پیسہ واپس نہیں کیا اور پیچھلے الیکشن 2019 میں شہر میں پچاسو لوگوں سے پیسہ لیا تھا آج بھی وہ لوگ رو رہے ہیں جب ان کو پون کرتے ہیں وہ نے پون کرنا نہیں پیسہ مانگنے کے لیے پون کرنا نہیں بچارے سیدھے سادھے شریف لوگ ہیں اپنے پیسے پہ سبر کر لیں پیچھے یوسف بھورے خاص آپ پیٹھے ہیں یہ بھی لیوال ہے ہاں یہ بھی لیوال ہے انہوں نے کبھی ان کو مدد کی تھی آج تک ان کا پیسہ واپس نہیں آیا تو یہ 32 تاریخ ہے اور یہ اپنے خاندان کو اور شہر کے لوگوں کو یہ سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بات اب نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ہاں عالمی کی فطرت نہیں بدلتی فطرت نہیں بدلتی اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ آج ہم سے ناراضگی من چتاؤ پیٹی بند ہونے کے بعد سب بات کر لیں گے سب ناراضگی ختم ہو جائے گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیٹی بند ہونے کے بعد ان کا موبائل بھی بند ہو جائے گا ان کا موبائل بھی بند ہو جائے گا ان کے در کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے لوگوں کے لئے آنا نہیں گھر پر پھلکھوڑ سے آئے تھے پھلکھوڑ سے نہیں آئے تھے شیف رشید صاحب کا جملہ ہے کہ میں پھلکھوڑ سے پھٹی کمیز پہن کر کے آیا تھا ہماری بات نہیں ہے شیف رشید صاحب کی بات ہے کسی جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پھلکھوڑ سے پھٹی کمیز پہن کر کے آگے ہماری سوشل میڈیا پر جو ہمارے بچے محنک کرتے ہیں ان کو یہ دھم دیتے ارے آرہ آرہ ان کی تھیڑی گنڈی ہے اور اگلی سے ہم دکھ ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں بلے آج نہیں پیٹی بند ہونے کے بعد تمہارے گھر پر آؤں گا بلے پیٹی بند ہونے کے بعد تمہارے گھر پر آؤں گا کوئی آتا ہوتا نہیں ہاں پیٹی بند ہونے کے بعد پورا شہر ان کو دھننے کے لیے نکلے گا نا پورا شہر دھننے کے لیے نکلے گا حساب و کتاب لینا ہم بھی جانتے اور آج میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں آخر میں یہ بتا دوں کہ یہ اگر ذاتیات پر آئیں گے یہ اگر ذاتیات پر آئیں گے کہ میری ذاتیات پر مالک بھائی کی ذاتیات پر ڈاکٹر خاند کی ذاتیات پر یوسف ہیاس کی ذاتیات پر تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی بلنے کے لیے بہت کچھ ہے اور موم زبان بھی گرکی بھونجی سے شروع کریں گے اور جلیل دادا کے دھر کے بازو میں ارخان کالیا کا گھر یہ پوری ہٹری ہمارے پاس ہے آج بھونجی شاید ان کی سمدھن ہو گئی ہے جو ہوا ہے وہ مانوم ہے چانگاوڑ سے لے کر کے مانے گاؤں کی کہانی بھی ہے نا اور بمبئی جب یہ جاتے تھے یہ میلے تھے تو اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو بمبئی لے کر کے جاتے تھے سب کو نانا دیتے تھے نا یہ بمبئی جب جاتے تھے تو اپنے ساتھ جانے والوں کو بھی تواہیپوں کے کوٹے تک لے جاتے تھے اور ان کے آگڑی لگا دیئے وہ بچارے ان کا ساتھ چھوڑی نہیں پا رہے آج مجبور ہے ان کے اس کے پر آنے پر اور جو وہ کہنوانا چاہتے ہیں وہ کہنے پر مجبور ہے تو اگر ذاتیات پر آئیں گے تو ہمارے پاس بہت دھیر موال اور ایک بات اور بتا گئی یہ سارا موال ہم تو ان کے لوگ ناپے گئے ہم تو کسی کے ٹو میں نہیں رہتے کسی کا پیچھا نہیں کرتے لیکن یہ جن کو ڈس لیے جن کو ڈس رہے ہیں جن کو نوٹ رہے ہیں جن کا دھندہ چھین رہے ہیں جن کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں زمینوں کو ٹوکن لے کر کے لے لیا اگلا پیمنٹ نہیں دے رہے ہیں اور ان کو ہر طریقے سے حریشمنٹ کر رہے ہیں ایسے لوگ جو ان کے حضو بحضو میں ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سب یہ کہانی لا لا کر کے دے رہے ہیں ہمارے پاس ہے اور ہم نے ان کو کبھی چھیڑا لیا لیکن ابھی انہوں نے جو حرکت کی کہ جمعیت علماء پر انہوں نے الزام لگایا جمعیت علماء ہندوستان میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو زمین سے لے کر سپریم کورٹ تک مظلوب مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے جس کو انیس نومبر انیس سو انیس میں ہمارے بزرگوں نے علماء نے قائم کیا تھا جس کی ایک تابنات روشن اور ذرین تاریخ ہے جس کے نام سے حکومت بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اس پر الزام لگا رہے کہ وہ نے ان کا بنگلہ دیش سے تاریخ دے اور یہ جماعت بنگلہ دیش میں فنڈنگ کرتی ہے اب جمعیت علماء کو انہوں نے چھیڑا ہے جمعیت علماء کی ہنگامی میٹنگ ہوئی اور جمعیت علماء کے منبران نے تیہ کر لیا کہ ہم ان کو تو چھاتی گانی نانی جو دیو دیا دیلا گیا اور الزام وہ لگایا گیا ہے جو ڈاکٹر زاگر نائک پر لگایا گیا ہے اس آدمی کو اس الزام کی وجہ سے ہندوستان شوڑنا پڑا آج ملیشیا میں جا کر کے ان کو سرم لینی پڑی پناہ لینی پڑی ان کا بی جی پی سے تعلق ہے اور یہ بی جی پی کی ہیمہ پر بی جی پی کے اشارے پر جمعیت علماء پر یہ الزام لگا رہے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں اور اس کی کھولی دلیل ہے یہ گلتے ہیں عجید دادا پوار عجید دادا پوار عجید دادا پوار یہ گلتے ہیں ہم آزاد الکشن لڑیں گے یہ سودہ کر کے آئے عجید دادا پوار سے کہ آپ کو الکشن لڑنے کے لیے فنڈ دو ہم آزاد لڑیں گے اور چن کر کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ بی جی پی میں جائیں گے ان کو اوٹ دینا بی جی پی کو اوٹ دینا ان کو اوٹ دینا پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف اوٹ دینا ہے مساجد کے خلاف اوٹ دینا ہے درگاہوں و مدرسوں کے خلاف اوٹ دینا ہے ان کو اوٹ دینا مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اوٹ دینا ہے ہم تو کچھ بولنا نہیں چاہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ یہ عجید دادا پوار کا نام بار بار لے تاکہ شہر والوں کو سمجھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ یہ عجید دادا پوار کے ساتھ بی جی پی میں جانے کا پروگرام بنائے اس لیے آج کی اس میٹنگ میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ الیکشن آپ میرے لیے مت لڑیے سیاست سے مجھے کوئی خاص دلسسپی نہیں ہے ان کی دادا گیری بھرستہ چاری اور ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو سلوک ان کا تھا اس کے خلاف میں سیاست میں آیا تھا اور اس دن سے میں نے چاہ کر لیا ہے کہ ان کو گھر بٹھانا ہے اور انشاءاللہ اس مرتبہ الیکشن ہوگا آپ سب تیہ کر لو کہ ان کو گھر بٹھانا ہے کہ ان کو گھر بٹھانا ہے